ہم پین بناتے ہیں جو ہمیں چیزیں چاہئیے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں یہ مور کا پڑھ لیا ہے میں نے یہ میں نے شاپ سے لیے تھے ہمارے برائیڈل اور گھروم کے نام لکھنے میں اس پر یہ میں نے آرڈر پر بنوای تھا ٹھیک ہے اگین مجھے یہاں پہ پین میں ریبن کی نیڈ نہیں تھی پتہ نہیں میں نے کیوں رکھ دیا تھا یہاں پہ ریبن خیر سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینس تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہے اب ہم کیا کریں گے وہی جو ریڈ ویلوٹ کا سیم کپڑا ہم نے لیا تھا اس کی ایک سٹرپٹ کٹ کر لیا ہے ہم نے اور اب ہم اس کو پین پہ ریپ کریں گے اب میں نے سمپل بول پین لیا ہے آپ کوئی سا بھی پین یوز کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر گلوگن لگا رہی ہوں اور ہم اس کو پورے طریقے سے چھپا دیں گے اس ریڈ ویلوٹ کے کپڑے سے ٹھیک ہے اسٹرپٹ میں کٹ کر لیا اس سے کیا ہوگا یہ ایزیلی ریپ ہو جائے گا پورے پین پہ اور ہم نے گلو لگاتے رہنا ہے ورنہ یہ کھل جائے گا اگر گلو نہیں لگائی تو اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کور اپ کر دیا اب جو ایکسٹر بچی ہے اس کو کٹ کر لیں گے اور اس کے کورنا اس کو بہت ہی سفائی کے تاتھ پیسٹ کر دیں گے پھر ہاتھ سے یوں ٹائٹ کر لیں گے تاکہ یہ کھلے نا اب جو مور کا پتہ ہے اس کو لگائیں گے ہم پیچھے پین کی اوپن کرنے والی سائٹ یہ ہم نے مور لگا دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو پیچھے سے اور گلو لگا کے میں اس کو صحیح کر رہا ہوں تاکہ یہ کھلے نہیں اوکے سو ناؤ میں نے یہ لے لیا ہے جس پر میں نے نام لکھوایا تھا یہ کسی بھی شاپ سے اور ان کے ہزبن کا نام ہے بلال تو وہ لکھا آئے اب میں نے اس کو گلو سے پیسٹ کرنا ہے اس پین کی سائٹ پہ اس کو پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے ایک گتہ لیں گے کوئی سا بھی کارڈ وغیرہ آپ لے سکتے ہیں نورمالی گتہ اس کو ہم پین کی سائز لے کر اب کیا کریں گے یہ فلاور جو میں نے تین یا چار بچا کے رکھے تھے آئی تین ہی ہیں تو اب میں اس کارڈ پہ پیسٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے پہلے وہ مریم بلال والا پیسٹ کیا اب میں ایک کارڈ کے اوپر یہ تین فلاور پیسٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمیں ایک بیس مل جائے دیکھیں یہ تین فلاور پیسٹ کرنے کے بعد اب میں اس کا جو ایکسٹرا جہاں جہاں سے کارڈ دکھ رہا تھا وہ کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ کس طریقے سے فکس ہو جائے گا اب میں نے کیا کیا اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ کر دیا اب میرے پاس جو وہی گولڈن والے پیچس سے فلاور کے وہ میں اس کے پر پیسٹ کروں گی گلوگن کی ہلپ سے اگن اس طریقے سے سیم بات کہوں گی کہ جو امٹی پلیس ہے وہ ہائیڈ ہو جائے ہم نے جہاں پہ بھی جگہ ملی ان کو گھسا دیا اور لگا دیا ٹھیک ہے اب پیچھے سے ہم اس کو گلو سے لگا دیں گے پیسٹ کر دیں گے تاکہ اس کو کھلنے کا ڈر نہ رہے یہ بہت ہی اچھا اور پرفیکٹلی بنتا ہے اب میں نے کیا کیا اگن ایک اور سٹریپٹ کارٹی اور اس کو بھی صفائی کے ساتھ دوبارہ سے پین کے اوپر لپیٹ رہی ہوں ٹھیک ہے نیچے سے لپیٹنا شروع کر رہی ہوں تاکہ اس میں جو یہ پین کی سائٹس نظر آ رہی ہیں اسٹک نظر آ رہی ہے یہ سب ہائیڈ ہو جائے پروپر اب یہ مور کا پتہ کچھ زیادہ ہی بڑا لگ رہا تھا تو میں نے کوم سے اس کو سٹ کیا اور پھر میں نے اس کو ایک لیف کی پروپر شیپ دے دی اس کو یوں ہی کوم کر کے میں کٹ کرتی جاؤں گی بلکل ایک لیف کی شیپ کے اندر تاکہ یہ بہت زیادہ بڑا نہ لگے اور اچھا لگے اب یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر لیا اب وہ ہی سیم بیٹس والی چین جو کہ میں نے پین کے رکھنے کے لئے جو پلیٹ بنائی تھی اس پہ لگائی تھی وہ ہی میں نے اس کے اوپر بھی پوری اچھے طریقے سے لپیٹ دی ٹھیک ہے اب میں نے اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر فولڈ کر دیا اور بس یہ دن ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے مجھے تو بہت ہی پسند آیا آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا بہت محنت سے بنائیے شادی تھی گھر میں بار بار روپنی پڑ لیتی تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ